سخت عذاب کن لوگوں کو ہوگا؟ گنہگاروں کو یا بداتیوں کو؟ اب یہ تو تیہ کہ گنہگار دونوں ہوں گے گنہگار دونوں ہیں اور عذاب بھی ہوگا لیکن زیادہ سخت عذاب کن لوگوں کو ہوگا؟ گنہگاروں کو ہوگا یا بداتیوں کو ہوگا؟ تھوڑے دیر کے لیے کبھی کبھی بعض لوگوں کو سمجھ میں بہت سکتا ہے مطلب سمجھنے میں پریشانی ہو کہ بے بدات بھی گناہ کی چیز ہے گناہ بھی گناہ کی چیز ہے یعنی دوسری بھی گناہ ہیں بدات بھی گناہ ہیں تو یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے ایک گنہگار اور ایک بداتی دونوں میں بہت بڑا فرق ہے گنہگار کا مطلب ہے کہ ایک 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 آتی مثال کے طور پر سود کا لیندین کرتا ہے سود کھاتا ہے کھلاتا ہے وغیرہ تو اس کو معلوم ہے کہ یہ سود ہے سود حرام ہے اللہ کے کلام کی آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سود کو حرام کر دیا گیا ہے اور سود لینے دینے والے پر لانت کی گئی ہے لیکن اب وہ مال کی لالچ میں حرس میں حوص میں وہ سود کا لیندین کر رہا تھا کہ تعدہ پیسہ حاصل کر لے لیکن اس کو یہ ہے بتا کہ میں غلط کر رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں اور آج اگر لالچ میں وہ غلط کام کیے جا رہا ہے گناہ کبیرہ کیے جا رہا ہے لوگ سمجھا رہے ہیں نہیں مان رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کل وہ اسے توبہ بھی کر لے کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں گناہ کا کام کر رہا ہوں کبیرہ گناہ کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے آج کل میں وہ توبہ بھی کرے لیکن بدات کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو جو دین میں نہیں ہے یا دین میں اس کی اصل موجود نہیں ہے وہ اس کو دین سمجھ کر کے کام کرتا ہے ایک آدھی مثال کے طور پر شبہ برات مناتا ہے شبہ برات کے حلوے کرتا ہے پکاتا ہے کھاتا ہے کھلاتا ہے رجب کے کونڈے موٹی مسارے لے لیتے ہیں جو بہت زیادہ معروف ہیں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نیاز فاتحے اس میں ہوتے ہیں نیاز جو کی جاتی ہے رجب کے کونڈے کے موقع پر یہ جو آدمی کام کرتا ہے وہ عجر کے لیے کرتا ہے سواب سمجھ کر کے کرتا ہے نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے دین سمجھ کر کے کرتا ہے تو اب ایک چیز جو دین نہیں ہے یا دین میں اس چیز کی کوئی اصل اور جڑی ہی نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر کے وہ کر رہا ہے تو جب وہ دین سمجھے گا تو اسے کیوں چھوڑے گا کیوں چھوڑے گا اچھا کام ہے تب تو وہ کر رہا ہے تو دونوں میں فرق اتنا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کے آدمی کرتا ہے اور بیداد کو نیکی اور سواب سمجھ کر کے کرتا ہے اس لیے ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے کہتے ہیں شیخ صالح فوضان اس کے جواب میں کہتے ہیں بدتیوں کو زیادہ سخت عذاب ہوگا بدتیوں کو زیادہ سخت عذاب ہوگا کیونکہ بدات گناہ سے زیادہ سخت چیز ہے بدات گناہ سے زیادہ شدید تر ہے اور بدات شیطان کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے بہت اہم بات کر رہے ہیں ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے ایک آدمی بدات کا کام کرتا ہے شیطان کے لیے تو دونوں اچھی چیز ہیں لیکن بدات کرنے والے سے شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے بالمقابل دوسرے گناہ کرنے والے کے ایک آدمی نماغ نہیں پڑتا ہے نماغ چھوڑ دیتا ہے سستی کرتا ہے شیطان خوش ہوتا ہے کے نہیں خوش ہوتا ہے خوش ہوتا ہے لیکن ایک آدمی بدات کرتا ہے دین میں ایک نئی چیز نکالتا ہے تو اس سے شیطان اور زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ جو نماز چھوڑ رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے کل توبہ کر کے نماز کا پابند ہو سکتا ہے لیکن بیداد اگر کرواؤں گا اور بیداد کر رہا ہے یہ تو چونکہ وہ نیکی وہ سواب سمجھ کر کے کر رہا ہے اس لئے توبہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا بلکہ اس کی چاہت کرے گا لالش کرے گا اس پر ڈٹا رہے گا اس کے لئے لڑے گا یہ چیز ہوتی ہے تو یہ ہے کہتے ہیں کہ کیونکہ گنہگار تو عام طور پر توبہ کر لیتا ہے لیکن بیدادی کم ہی توبہ کرتا ہے گناہ کرنے والا آدمی توبہ کر لیتا ہے عام طور پر مطلب کیونکہ وہ جانتا ہے کہ گناہ کا کام ہے اس لئے توبہ کرنا مطلب بہت قریب ہے اس کے لئے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ گناہ ہے تو آج کل توبہ کر سکتا ہے یہ ہے بات اس لئے امام صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا قول نیچے لکھا ہوا ہے اور بیداد کے بارے میں کافی سوالات آگے ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالی آئیں گے اس لئے بہت در تفصیلات میں ہم نہیں جا رہے ہیں جو باتیں ہیں اسی کا خلاص آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو امام صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیداد ابلیس کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے کیونکہ گناہ سے توبہ کر لی جاتی ہے لیکن بیداد سے توبہ نہیں کی جاتی ہے اس لئے شیطان اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بیداد کرے بیداد کرے اچھا ابھی جلد ہی ہماری صوبائی جمعیت ممبئی کی جانب سے ایک بہت زیادہ اہم کتاب شائع ہوئی ہے اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کی بھی ایسے کہیں کوئی شرح کرنے کی صورت بنا دے تو اس کی شرح بھی کرنی چاہیے اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ کتاب آپ صوبائی جمعیت سے حاصل کریں کیونکہ اس میں یہ بتلایا ہے مسنف نے سنت کے دلائل اور صلف امت کے اقوال احسار مثال شواہد حوالوں کے ساتھ کہ بیداد کو آپ پہچانے کے کیسے بیداد کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ بیداد بہت خطرناک ہے ابلیس بیداد سے زیادہ خوش ہوتا ہے گناہوں کے بالمقابل بیداد اسے زیادہ محبوب ہیں تو بھائی ضروری ہے نا بیداد سے بچنا تو بیداد کو کیسے پہچانے کے آپ جب پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو علماء گزرے ہیں ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کی نظریں علم کے باپ میں کتنی گہری تھی کتنی گہری اللہ تبارک و تعالی انہیں بصیرت عطا فرمائی تھی علم کی گیرائی عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے کتنی محنتوں سے ہے نا ان موضوعات پر تفصیل سے لکھا بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں کہیں جلدوں میں کتابیں لکھی گئیں جس میں ساری باتیں موجود ہیں بہرحال اس کتاب کے اندر جو اس کتاب کے مصنف ہیں مدینہ انیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں اور ایک بہت اچھی علمی شخصیت ہے تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک مستقل کتاب میں بیداد کی پہچان کے قوائد اس نام سے کتاب میں جمع کر دیا ہے جس میں تئیس قوائد بیان کیے گئے ہیں بیداد کو پہچاننے کے تئیس قوائد تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ پڑھیں اور لوگوں تک اس کو پہنچائیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی کوئی موقع آئے گا تو اسے بھی دروس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پڑھیں گے تاکہ ہم سب سب ساری چیزوں کو جانیں اور اس کا اعادہ کریں ہمارے ذہنوں میں وہ ساری چیزیں تازہ ہو جائیں اچھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس بات کو بتلاتی ہے بیداتی کے بارے میں اللہ کے نبی رسول السلام کی ایک بڑی پیاری روایت ہے اور وہ روایت صحیح ہے علمہ علمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیحہ کے اندر اسے نقل کیا ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمائے ان اللہ احتجز توبتا ان اللہ احتجز توبتا ان کل صاحبی بیدہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیداتی سے توبے کو روک لیا ہے اس لئے کہ وہ بیدات ہے دین سمجھ کر کے کر رہا ہے تو پھر وہ توبے کے قریب نہیں آتا ہے اسے پہلے یہ سمجھانا ہوگا کہ بیدات کیا ہے اور تمہاری نیک نیتی دین کا جذبہ اسلام کا جذبہ سواب کی لالچ جنت کی خواہش ہے نا یہ کافی نہیں ہے دین سواب عجر جنت یہ سب ملنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ چیز تمہاری ہماری نکالی ہوئی نہ ہو دین کے اندر بلکہ وہ اللہ کی کتاب کی چیز ہو نبی کی سنت کی چیز ہو صحابے کرام کا طلف امت کا اس پر عمل رہا ہو تب جا کر کے سواب ملے گا ہم نے ایک کام کو سواب کا کام سمجھ لیا ایک چیز کو ہم نے نیکی کا کام سمجھ لیا جبکہ دین میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ کام سواب کا نیکی کا نہیں ہو سکتا اسے بہت سمجھانا پڑے گا تب جا کر کے کسی کو سمجھ میں بات آئے گی کہ نہیں یہ تو جذبہ میرا اچھا ہے نیت میری اچھی ہے چاہت میری سواب کی ہے لیکن جڑ ہی نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں اس کی وہ جڑ نہیں ہے وہ اصل نہیں ہے جس پر مجھے یہ کام کرنا چاہیں یہ سب نیتیں جذبہ یہ ساری چیزیں کب کام آئیں گی جب اصل درست ہوگی جب اصل ہی درست نہیں ہے ایک دین میں نئی چیز نکالی گئی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے تو میری نیت کا فائدہ نہیں مل سکتا ہے تو بہت ہی اہم چیز ہے میرے بھائیوں اور اسی بارے میں اسی حوالے سے اللہ کی نبی رسول السلام کی یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعاتی سے توبے کو روک لیا ہے ہر بدعاتی سے توبہ روک لی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لئے بدعاتی جلدی توبہ نہیں کرتا ہے تو جب بدعاتی بدعات کو سمجھ لے گا کہ یہ بدعات ہے تب اس سے ہٹے گا توبہ کر لے گا جب تک بدعات کرے گا نیکی اور سواب سمجھ کر کے تب تک اسے توبہ نہیں کرے گا وہ یہ بات سمجھاتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ بدعاتی کم ہی توبہ کرتا ہے کیونکہ اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے برخلاف گنہگار کے گنہگار کے برخلاف کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ گنہگار ہے گنہگار جانتا ہے کہ وہ گنہگار ہے معاصیت کا مرتقب ہے جبکہ بدعاتی سمجھتا ہے کہ وہ اطاعت گزار ہے نیک کام کر رہا ہے اس لئے بدعات گناہ سے زیادہ بتر ہے تو گویا گنہگار اور بدعاتی میں زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا بدعاتی کو ہوگا اس میں ایک اور نکتہ بڑا اہم ہے اور بڑا اہم ہے آگے اس کا تذکر آئے گا لیکن یہاں پر صرف ایک سرسری طور پر ذکر کریں کہ دیکھیں بدعات کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ کیا حمالوں آپ کو بدعات کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بدعات یہ شریعت سادی ہے شریعت سادی یعنی شریعت اور دین بنانے کا اختیار کس کو ہے اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے کوئی چیز دین میں بیان کرتے تھے تو وہ دین ہوا کرتی تھی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوات تشریع یعنی شریعت بنانا شریعت کی حیثیت سے کوئی بات پہنچانا شریعت کے طور پر کوئی کام کرنے کے لئے کہنا کوئی کام چھوڑنے کے لئے کہنا یہ اختیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور بدعاتی جب بدعات کرتا ہے ہے نا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حق شریعت سازی میں ساجیدار بنتا ہے کہا کہ وہ اپنے آپ کو اس کا حق دار سمجھ رہا ہے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ابھی اس میں شریعت سمجھ رہا ہے شریعت بتا رہا ہے کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو جو دین نہیں ہے شریعت نہیں ہے اس کو اس نے کیا بنا دیا ہے دین بنا دیا دین کی حیثیت دے دیا اس پر سواب ملے گا کیوں سواب ملے گا کیسے سواب مل سکتا ہے جب اللہ کی دین میں نہیں کہاں سے آیا تم نے نکالا ہم نے نکالا یا کسی اور نے نکالا ہم نے عمل کیا اسی جذبے کے ساتھ دونوں کا معاملہ رد ہے ایجاد کرنے والا بیدتیں بنانے والا ایجاد کرنے والا اس کا بھی عمل مردود ہے اور اس بیدت پر عمل کرنے والے کا عمل بھی مردود ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے بیدت ایجاد نہیں کی ہے میں تو خیالی سواب جانتا تھا کہ سواب کا کام ہے لوگ کر رہے ہیں برسوں سے تو میں بھی سواب سمجھ کر کے کر رہا تھا تو میرا کیا قصور ہے اللہ کے ربی نے فرمایا دونوں کا عمل مردود ہے جہے بیدت ایجاد کرنے والا ہوں اس کا بھی عمل مردود جہاں بدعات پر عمل کرنے والا ہو اس کا بھی عمل اس کا بھی ثواب زائے تو ایک سب سے بڑی قواہت یہ ہے کہ بدعاتی یا ابتداء اس کو کہتے ہیں نئی چیز ایجاد کرنا دین کے نام پر یہ حقیقت میں شریعت سادھی کے اندر آتا ہے ایک ایسی چیز کو جو دین اور شریعت نہیں ہے دلائل کی روشنی میں اس کو شریعت سمجھا جا رہا ہے شریعت سمجھ کر کے عمل کیا جا رہا ہے شریعت بدلایا جا رہا ہے اور یہ حق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو یہ سب سے بدعات کی قواہت کا سب سے بترین پہلو یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی بات بولنا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے بغیر علم اللہ پر کوئی بات بول اگر میں کہوں کہ یہ کام ثواب کا ہے جبکہ نہ اللہ کے کتاب میں ہے نہ اللہ کے نبی کے سنت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے درجے میں رکھا اللہ کو حق ہے کہ وہ ثواب اور عذاب کا کام بتلائے ہم نے وہی حق چھین کر کے اپنے آپ کو اصلاح قرار دیا کہ میں کہتا ہوں کہ اس پر ثواب ملے گا اس پر گناہ ملے گا تو یہ بہت زیادہ گندہ پہلو ہے بہرحال اس بارے میں اور بھی باتیں آئیں گی انشاءاللہ عزو جل تو اس میں اور زیادہ وضاحت ہوگی اس کے بعد کہتے ہیں اسی لیے اسی لیے کہ بدعات گناہ سے زیادہ خطرناک ہے گناہ کبیرہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہے نا زناکاری بدکاری چوری ہے نا شراب نوشی سوت رشوہ جھوٹ جتنی بھی کبیرہ گناہ ان سب سے بڑھ کر کے ہے اچھا آپ سوچیں گے کہ اتنا زیادہ کیوں اس بدعات کا معاملہ سکتے ہیں کیونکہ پورے دین میں سب سے زیادہ اہم پہلو کس چیز کا ہے عقیدے کا ہے اور بدعات کی زمن میں آتا ہے عقیدے کی زمن میں آتا ہے اسی لئے اگر آپ کسی لائبریری میں گھوسیں نا اگر آپ کو بدعات کے چپٹر بدعات کے عنوان پر کوئی کتاب لینی ہو تو آپ کس مطفن ہے نا کس سبجیکٹ کی کتابوں میں آپ تلاش کریں گے آپ سوچیں گے کہ بدعات کس میں مجھے ملے گا یا تفسیر میں ملے گا نہیں ملے گا یا حدیث میں ملے گا نہیں ملے گا ہے کی نہیں یہ فقہ میں ملے گا نہیں ملے گا اصول فقہ میں نہیں اصول حدیث میں نہیں ملے گا کہاں آپ کو کہاں ملے گی کتاب عقائد کے باب میں ملے گی تو بدعات عقیدے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کیونکہ دین سے اس کا تعلق ہے شریع السادی سے اس کا تعلق ہے تو اب عقیدے کا فساد سب سے بڑا فساد ہے اور یہ عمل کی کوتا ہی ہے ایک آدمی زنہکاری کر رہا ہے عملی کوتا ہی گناہ کر رہا ہے ایک آدمی شراب پی رہا ہے عملی کوتا ہی کر رہا ہے ایک آدمی سود اور رشوت کا لیندین کر رہا ہے عملی کوتا ہی کر رہا ہے گرچہ گناہ کبیرہ گناہ ہے گرچہ گناہ گناہ کبیرہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا دائرہ عقیدے سے نیچے ہے عمل کا دائرہ ہے عمل کے دائرے میں کبیرہ ہے یہ لیکن عقیدے کا فساد تو آسمان پر ہے سب سے زیادہ بلند ہے سب سے اوچھا مسئلہ ہے اس کا اس کے فساد کے بعد کوئی فساد اس سے بڑا نہیں ہو سکتا اس لیے بیدت کے معاملے میں صلف صالحین بیدتیوں کی ہم نشینی سے ڈراتے اور متنبہ کرتے رہے صلف صالحین اتنے اقوال ہیں وہ دوسری والی کتاب جس کا اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا لَمُّ تُّرِّ الْمَنصُور بِمَا جَاءَ مِنَ الْقَوْلِ الْمَعْصُور فِي الْاَعْتِقَادِ وَالْسُنَّ اس میں انہی کی کتاب جنہوں نے کتاب جمع کی ہے لکھی ہے شیخ صالح فوضان کے شاگر اس کتاب کے اندر بہت تفصیل سے بیدت اہلِ بیدت ان کے ساتھ چلنا اٹھنا بیٹھنا ہم نشینی سلام کلام مجلس میں ہے نا ساتھ ساتھ راستے میں چلتے تھے راستہ بدل دیا کرتے تھے وہ اُدھر جانے تو ہم ایدھر چلنا پڑے اتنی سختی اہلِ بیدت کے ساتھ کیوں اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ ایسی چیز کو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی شبہ پیدا کرتے گا آدمی گمراہ ہو جائے گا اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا تعلق گناہ سے اگر ہوتا تو آپ کو ہم کو سمجھ میں آتا کہ گناہ کا کام ہے اس کا تعلق تو ثواب سے ہے اس کا تعلق نیکی سے اس کا تعلق عجر سے اس کا تعلق جنت سے تو آدمی بہت جاتا ہے اس کے اندر اس لیے ایک لفظ بھی بیدتی کا سننا صرف گوارہ نہیں کرتے تھے وہ تفصیلات انشاءاللہ اور اگلے موضوعات کے زمین میں آئیں گی تو یہاں پر ایک دو اقوال نوٹ کیے گئے ہیں وہ اقوال آپ کے سامنے میں پیش کروں گا تو صرف سالحین بیدتیوں کی ہم نشینی سے ڈراتے اور متنبہ کرتے رہے ہیں اس حوالے سے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یہاں پر لکھا ہوا ہے بیدتی کی ہم نشینی اختیار نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے کیونکہ وہ تمہیں دل کا مریض بنا دے گا دل کا مریض بنا دے گا بھئی آج کل میڈیکل سائنس میں بھی ہارٹ والا مریض بڑا خطرناک مریض بانا جاتا ہے ہے کی نہیں ساری بوڈی سلامت ہے ہٹا کٹھا جوان ہے نا خوبصورت لیکن ہارٹ کا مریض ہے تو انجین ہی خراب ہے انجین کا فساد ہے تو یہی معاملہ ہے کیا کہتے ہیں سر کہتے ہیں کہ بیدتی کی ہم نشینی اختیار کرنے سے بچو لا تجالس صاحب بیدع لا تصاحب ببتدعن کسی بیدتی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو اس کی صحبت میں نہ رہو اس کی ہم نشینی میں نہ رہو اس کی مجلس میں نہ بیٹھو اس کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو کیونکہ وہ تمہیں تمہیں دل کا مریض بنا دے گا فَإِنُو يُمْرِضُ قَلْبَك کیونکہ تمہارے دل کو مریض کر دے گا تمہیں دل کا مریض بنا دے گا یعنی کوئی ایسا شبہ تمہارے دل میں ڈال دے گا جس کی وجہ سے تم بہک جاؤ گے اور پھر وہ شبہ تمہارے دل سے آسانی کے ساتھ نکلے گا نہیں وہ ساری تفصیلات آئیں گی کہ اگر بیدتی ایک آیت پڑھ کرنے پڑھ آیت پیش کرنا چاہے تو بھی سلف کہتے تھے نہیں تمہاری زمان سے آیت بھی نہیں سننا ہے حدیث پیش کرے کہتے ہیں نہیں کوئی حدیث بھی نہیں پیش کرنا ہے کوئی بات آپ کہنا چاہے بیدتی کہنا چاہے نہیں آپ کی بات تمہاری کوئی بات سننا ہی نہیں ہے ہمیں اس لئے کہ تم اس کی ذریعے سے شبہ پیدا کر دوگے اور وہ دل میں جگہ بنا لے گا وہ شبہ پھر اس کا نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس لئے کیا کہا وہ تمہارے تمہیں دل کا مریض بنا دے گا اور دل کا مرض اگر ظاہری مرض ہو تو بہت ہلکا ہے اس مرض کے مقابلے میں جو عقیدے کا مرض ہو جو سنت کے خلاف کا مرض ہو جو ہوائے نفس یعنی خواہشات کی بیماری ہو اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی ہے بہرحال کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنے ہم نشینوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کا خطرہ سخت ہے یعنی بیدتیوں کے ساتھ اگر رہیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے کہ جو ان کے ساتھ رہتا ہے وہ اپنے ساتھیوں پر اثر ڈالتے ہیں اپنے ساتھیوں کو متاثر کر دیتے ہیں ان کا خطرہ بہت زیادہ ہے خیر یہاں پر امام شاطبی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ اہل بیدات سے دشمنی رکھیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کون امام شاطبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب علیہ اتسام کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نجات یافتہ جماعت یعنی اہل سنت والجماعت کو اس بات کا حکم ہے کہ اہل بیدات سے دشمنی رکھیں تو اہلِ بیدعات سے بیدعات کی وجہ سے بیدعاتی ہونے کی وجہ سے دشمنی رکھنا ضروری ہے لیکن اس کو بیدعات کے حوالے سے سمجھانے بجھانے نصیحت کرنے سنت کی راہ دکھانے دعوت ارشاد اس اعتبار سے اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہے یہ ہمارا مشن کنتم خیر امت اخرجت لنس تأمرون بالمعروفتن ہونار المنکر یہ ہماری ذمہ داری ہے تو نفرت کس سے ہے اس کے بیدعات سے ہے نفرت اس کے اس بیدعات پر چلنے کی وجہ سے ہے لیکن اس ناحیے سے ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیدعات سے تائب ہونے کی توفیق عطا فرما دے اس پر کوشش کرنے کے اعتبار سے ہمیں ہمدردی ہونی چاہے اور یہ ہمدردی مشرق کے ساتھ بھی ہونی چاہے اللہ کے ربی نے کیا فرمایا تھا انا آخذن بحجوزیکم آنی نار میں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے کھیچ رہا ہوں تاکہ جہنم میں نہ چلے جاؤ بدقیدہ کوفر شرک ہے نا اس پر اگر تم رہوگے توحید خالص پر نہیں آوگے تو تم کہاں چلے جاؤگے جہنم کی آگ میں چلے جاؤگے تو آگ سے بچانے کے لیے تمہاری کمر پکڑ کر کے کھیچ رہا ہوں وَأَنْتُمْ تَتَقَحَمُونَ فِيهَا لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم کود کود کر کے اسی آگ میں جانے کی کوشش کر رہے یہ طریقہ حمدردی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ پہلو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی کتنا بھی بدقیدہ بدعمل مخالف ہو لیکن یہ حمدردی کا عقیدہ حمدردی کی سوچ حمدردی کا رویہ ایک دم لازم ملزوم ہے میرے بھائیو ہماری اور آپ کی زندگی کے در اللہ کے نبی رساة السلام نے اس یہودی بچہ یہودی بچہ تھا جو آپ کی خدمت کرتا تھا بیمار ہو گیا واقعہ سب جانتے ہیں حدیثوں کے اندر موجود ہے واقعہ صحیح سنت کے ساتھ صحیح روایت میں جب اللہ کے نبی رساة السلام نے توحید کی دعوت پیش کی بستر مرگ پر تھا وہ اس کا باپ ایک طرف تھا ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے چار پائی کے تو یا غلام قل لا الہ الا اللہ آپ نے کہا بچے کہو لا الہ الا اللہ تو اب وہ بچہ ایک بار اللہ کے نبی کو دیکھتا ایک بار اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ایک بار اللہ کے نبی کو ایک بار اپنے باپ کو سوچتا کہ اللہ کے نبی کی بات مال لوں تو میری باپ ناراض نہ ہو جائیں اور باپ کی مال لوں تو اللہ کے نبی رساة السلام کی خدمت میں رہا ہوں آپ سے اتنا متاثر ہوں کیسے آپ کی بات کار دوں بہرحال جب یہ تجسس باپ نے اس کے دیکھا اس یہودی بچے کے باپ یہودی نے دیکھا تو اس نے کیا کہا اطع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ابو القاسم کی بات مال لو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سننا تھا کہ بغیر تاقیر کے ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کیا بچے نے فوراں کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے اور اس کے بعد وفات ہو گئی اس کے بعد ہی اس کی وفات ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ نے کیا کہا آپ نے کیا کہا آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ انقضہو بی من النار الحمدللہ اللہ انقضہو بی من النار تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے میرے ذریعے سے اس بچے کو جہنم سے نجات عطا فرما دی یہ حمدردی کا جزدہ معلوم پڑتا ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہئے ہماری چاہت ہونی چاہئے کہ ہمارا یہ بھائی حمدردی کے ناہیے سے ہمارا یہ بھائی بھی کیا ہو جائے جہنم کی آگ سے بچ جائے بدت سے نکل جائے منحج کے فساد سے نکل جائے حرام سے نکل جائے بدعملی سے نکل جائے اس ناہیے سے سب کے ساتھ حمدردی ہونی چاہے ہے کہ نہیں کیونکہ ہم اس امت میں اسے مشن کے لیے بھیجے گئے ہیں ہمارا کام یہی ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم کو حصولوں کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کریں تو بہرحال یہاں حمدردی ہونے چاہے نفرت شرک سے ہے شرک پر مشرکانہ عمل کی وجہ سے نفرت ہے بدت سے نفرت ہے بدعتی ہونی کی وجہ سے نفرت ہے ہے نا گنہگار ہے ایک آدمی زنہ کیا ہوا ہے ایک آدمی نے چوری کر رکھی ہے تو ہم نفرت کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اس چور سے لیکن وہی شخص اگر چوری سے توبہ کر لے تو وہ ہمارا بھائی ہے کی نہیں بھائی ہے ہم اسے محبت کرتے ہیں کی نہیں محبت کرتے خوش ہو جاتے ایک آدمی نماز نہیں پڑتا نفرت کرتے اور نفرت کرنا ضروری ہے نفرت کرنا دین ہے ایمان ہے نفرت کرنا دین اور ایمان ہے جتنی بدعملی اتنی نفرت جتنا اچھا عمل اتنی اس سے محبت اگر کفر اور شرک بدعقیدگی ہے پورے طور پر تو پورے طور پر نفرت اور پورے طور پر ایمان اور عملِ صالح ہے تو پورے طور پر محبت آدھی اچھائی آدھی برائی تو جتنی اچھائی اتنی محبت جتنی برائی اتنی نفرت یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے اسی کو الولا والبرا کہتے ہیں لیکن حمدردی ہر تبقے کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کو اس بدقیدگی سے نکالنے کی ہم کوشش کریں یہ ہے ہماری دمیداری تو جب وہ توبہ کر لیتا ہے نماز نہیں پڑھتا تھا نفرت تھی جیسے نماز کا پابند ہوا اسے ہم گلے لگاتے ہیں کی نہیں لگاتے ہیں گلے لگاتے ہیں اسے معانقہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے آتے رہیے پابندی کیجئے نماز کی یہ تو زندگی ہے ایک مسلمان بگر نماز کے مرنان عبد الحمید الرحمانی رحمت اللہ لے کہا کرتے تھے کہ نماز یہ اسلام کی ممبرشپ ہے نماز کیا ہے اسلام کی ممبرشپ ہے اگر نماز کا پابند ہے ایک اسلام کا دعوی دار کلمہ پڑھنے والا تو سمجھ لو کی صحیح طور پر اسلام کا ممبر ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو صرف دعویٰ ہے اسلام کا ممبرشپ نہیں ہے اس کی جو نماز چھوڑ دیتا ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے تو ممبری نہیں رہے گا اسلام کا محرحال تو خیر یہ بات اس زمن میں آگئی ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ بدات گناہ سے بتر ہے اور بدتی کا خطرہ لوگوں کے اوپر گنہگار کے خطرے سے زیادہ ہے گنہگار کے خطرے سے زیادہ ہے بدتی کا خطرہ اس حوالے سے آخری جو بات ہے صرف سالحین کے کئی لوگوں کے اقوال میں یہ بات آتی ہے اقتصادن فی سنتن خیرن من اشتہادن فی بدعا ایک اصول دیکھو اصول کتنا پیارا اصول ہے اور یہ کئی لوگوں سے مروی ہے کہتے ہیں سنت میں میڈیم رہنا سنت میں میڈیم رہنا ایوریج رہنا یہ بدعات میں بہت زیادہ آگے بڑھنے سے بہتر ہے ایک آدمی سنت کے راستے سے ہٹا وہ بدعات میں ہے کتنی بھی محنت کرے کتنی بھی کوشش کرے کیا فائدہ ملنے والا ہے اس کا سب رائے گا ہونے والا زائے ہونے والا ہے لیکن سنت کا عمل ایوریج بھی انسان کر لیتا ہے ہے نا موٹی موٹی سنتوں کو بھی پکڑ لیتا تو الحمدللہ وہ اس سے بہتر ہے جب بدعات کے راستے پر چل رہا ہے اور بڑی محنت کر رہا ہے کیونکہ اس کا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو یہ ہے سلف سالحین کا طریقہ اور ان کا قول بہرحال میرے بھائیو یہاں پر امام شاتوی کی بات چل رہی تھی اسے میں ختم کر دوں امام شاتوی کہتے ہیں کہ اہل سنت الجماعت کا یقیدہ ہے کہ اہل بیداد سے اہل سنت الجماعت کو اس بات کا حکم ہے کہ اہل بیداد سے دشمنی رکھیں انہیں کھدیڑیں انداز دیکھی کیا کہا انہیں تڑھائیں یعنی کیا مطلب اگر وہ کہیں اپنی بیداد بیان کر رہے ہوں اپنی بیداد سمجھا رہے ہوں کوئی دعوت کا کام کر رہے ہوں قلم چلا رہے ہوں میڈیا اس کو کیا کرنا ہے اس کو دفع کرنا ہے جو وسیلہ ہو سکتا ہو اس کے ذریعے سے مناسب دفع ہونا چاہیے اپنے ارد گرد جمع ہونے والوں کو قتل کی یا اس سے کم تر سزا دیں اس طرح کی جب باتیں آئیں تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اسلامی نظام حکومت کے تناظر میں بات کہی جا رہی ہے اسلامی نظام حکومت کے تناظر میں بات کہی جا رہی ہے اچھا آج ہمارے بات اس کا اختیار تو نہیں ہے لیکن جو دعوت کی ذمہ داری ہے وہ تو علماء کو نبھانی پڑے گی علماء کو ذمہ داری نبھانی پڑے گی کہ وہ کس طریقے سے بیداتوں کو اس کی نکارتوں کو اس کی گندگیوں کو اس کی قواہتوں کو عام کریں بتلائیں کہ یہ بیدات ہے اور کیوں بیدات ہے کھولیں اور پھر بیداتی کا انجام بیدات کی بزمت قرآن سنت کے اندر یہ ساری باتیں واضح کریں یہ علماء کی ذمہ داری ہے علماء کرام نے ان کے ساتھ رہنے اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے سختی سے منع کیا ہے کتاب کے یہ جامع جو ہے نا شیخ جمال فریحان یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تعالی صالح سالحین پر رحم فرمائے انہوں نے کسی بیداتی کو نہیں چھوڑا جسے مار نہ بھگایا ہو اور اسے آگاہ نہ کیا ہو یہ وہ بیداتی ہیں جو سرغنہ قسم کے ہوا کرتے تھے دائی پرچارک بیداتی جو ہوتے ہیں پرچار کرنے والے بیداتی جو بیدات کے مشہن میں جن کا نام ہے جو مختلف انداز کی نئی نئی چیزیں نکال نکال کر کے عقیدے میں عمل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف صلف امت نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی ہے اور آئے گا کوئی موقع انشاءاللہ وہ کتابوں کے نام بھی آپ کے سامنے لائیں گے کہ دیکھو یہ اتنی ساری کتابیں ہیں جو اہلِ بیدات کی رد میں علماء نے لکھی ہے مطلب اجتماعی کیا کہتے ہیں یعنی عمومی طور پر بھی بیداتیوں کے خلاف بیداتیوں کے خلاف رد میں کتابیں لکھی ہیں اور باقیدہ نام زد بیداتیوں کے خلاف بھی باقیدہ کتاب لکھی گئی ہے اور بہت سارے اس حوالے سے بہت ساری باتیں موجود ہیں آخری بات یہ ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیداتیوں کی خطرناکی کے بارے میں بیداتی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی جنہیں اللہ تعالی ان بیداتیوں کی ضرر رسانی کو تفاہ کرنے کے لئے کھڑا کرتا ہے یعنی بیداتیوں کے نقصانات کو ختم کرنے کے لئے اس سے بچانے کے لئے جن ہستیوں کو اللہ اپنی جن بندوں کو کھڑا کرتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو دین برباد ہو کر رہ جاتا دین کیا ہو جاتا برباد ہو جاتا اللہ تعالی نے اپنی امت اللہ تعالی نے نبی کے امت میں ایسے بڑے بڑے مجاہدوں کو کھڑا کیا جنہوں نے تمام تر بیداتیوں کی بیداتیوں کی بیداتیوں کی قلعی کھولی اور ان کی حقیقتوں کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا تاکہ لوگ ان سے دور ہو جائیں اپنے آپ کو اپنے ایمان کو بچائیں ساد و بگاڑ جنگجو دشمنوں کے قابض ہو جانے کے فساد سے بڑھ کر ہے یعنی کسی بستی پر اگر کوئی دشمن آگر کے حملہ کر دے اور قبضہ کر کے بیٹھ جائے تو اس سے کیا ہوگا آدمی کا گھر قبضے میں چلا جائے گا زمین قبضے میں یہ ہوگا نہ لیکن کہتے ہیں بیداتیوں کا مسئلہ یہ ہے کی بیداتی دل پر سب سے پہلے قبضہ کر دے ہیں اس سینے میں اس دل میں جس میں اللہ کی توحید نبی کی سنت ہونی چاہیے اس میں انسانی حوث اور خواہشات نفسانی کی باتوں کو دین بنا کر کے ڈال دیتے ہیں اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ اگر جنگجو دشمن اگر کسی بستی پر قابض بھی ہوگا تو دلوں کو اور دلوں میں جو کچھ دین ہوتا ہے اسے بعد میں نقصان پہنچاتے ہیں پہلے جگے پر زمین پر بستی پر قابضہ کرتے ہیں کہتے ہیں لیکن بیدتی حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے پہلے دلوں ہی کو تباہ کرتے ہیں تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے آپ اندازہ لگائیے کہ تشبیح کیسی ہے جنگجو دشمن لڑاکو دشمن کی تشبیح سے تشبیح دی ہے کس کی بیدتی کی اور تشبیح میں بیدتی کو زانہ خطرناک بتلا ہے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے جنگجو دشمن کو اس کے مقابلے میں کم تر ثابت کیا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ امت کے علماء اسلام کس قدر میرے بھائیوں اس حوالے سے ہوش مند تھے فکر مند تھے نیز آگے پرماتے ہیں سنت اور اجمہ کی روشنی میں اہلِ بیداد سنت اور اجمہ کی روشنی میں سنت اور اجمائی امت کی روشنی میں اہلِ بیداد شہوانی گنہگاروں سے بھی بتر ہیں گناہ کی کئی شکلیں ہیں نا چوری ہے ایک نہیں مال ایک ہے شہوانی گنہگار یعنی زناکاری بدکاری اغلام بازی جو شہوت شہوت والی چیزیں ہوتی جنسی جو گناہ ہوتے ہیں زناکاری بدکاری فہاشی بہیائی وغیرہ کہتے ہیں اس کے جو گنہگار ہیں ان سے بھی زیادہ برے ہیں وہ لوگ جو بیدتی ہیں یہ سمجھا رہے ہیں آخری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ سنت میں ایورج رہنا سنت میں میانہ روی اختیار کرنا بدعات میں محنت کرنے سے بہتر ہے بدعات میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانے کوشش کرنے دور بھاگ کرنے یا اس کی تڑپ میں اس کی چاہت میں لگے رہنے سے آدمی ضرورت کی مناسب انداز میں میانہ روی یعنی میڈیم انداز میں بھی سنت پر عمل کرتا ہے تو یہ الحمدلللہ اس کے ہفتر ہے کیونکہ بدعات دنیا بھر کرنے کوئی فائدہ نہیں گنے گار ہو رہا سنت آدمی معمولی بھی کرے گا تو اس کا عجر ملے گا اس کا سواب ملے گا یہ جو قول ہے یہ عبداللہ 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 رضی اللہ تعالیٰ کو ہم جانتے ہیں کہ صحابے کرام کے درمیان ان کا پایا علمی طور پر کتنا بلند تھا بہرحال یہ چند باتیں تھیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کئی ایک سوالات تھے ایسا امید تھی کہ یہ سب سوالات بھی چھوٹے چھوٹے ہیں انشاءاللہ مکمل کر لیں گے لیکن ٹھیک ہے خیر کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ جاری رہے گا اور انشاءاللہ بذن اللہ بسائل بستہ بستہ رفتہ رفتہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے سے مستفید ہونے کی توفیق تب فرمائے آمین رب العالمین و صلی اللہ و سلم و بارک نبینا محمد و علیہ و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ